اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ییٹو چینل ناظرین آہ کازہ ترین خبروں میں تو سب سے اہم خبر آج میری نظر میں یہی ہے کہ پچھتے دو دنوں میں آہ آہ آ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے آہ آہ کراچی اور لاہور میں آہ بڑے تاجروں اور سیٹھوں سے بڑی تفصیلی ملاقات کی ہے اور انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو درست کرنے کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر بھی ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ اب یہ چیز جو ہے آہ چیف اف آمی سٹاف اس کو خود ڈیل کریں گے اور معاملات بہت جلد درست ہو جائیں گے سب سے پہلا کومنٹ تو یہی ہے کہ میری خواہشیں اور نیک تمنات ان کے ساتھ ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوں لیکن آہ جو ہمارا ماضی رہا ہے جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کبھی اس اس طرح کی باتوں سے اکانومیز درست نہیں ہوتی اور نہ ہی پاکستان میں کبھی ہوئی ہیں آہ آج اسی کے اوپر تھوڑی سی مختصر بات کر لیتے ہیں کہ یہ آہ کس حد تک کامیاب ہوتا نظر آتا ہے یا اس کی کامیابی کی کیا توقعات ہیں یا جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان باتوں کا ذرا انالیسز کر لیتے ہیں ہر بندہ اس پر تجزیہ کر رہا ہے ہم بھی اپنے کچھ اس میں کہتے ہیں کہ آہ پوٹنٹ فیو سینٹس آہ اپنا بھی کچھ اس میں حصہ شامل کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ زمینی حقائق کی بات کر لیتے ہیں زمینی حقائق پاکستان میں کیا ہیں پاکستان میں زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان صحیح معنوں میں آئین میں درج ہونے کے باوجود ایک پارلیمانی جمہوریت نہیں ہے پارلیمانی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں آئین کے مطابق ایک پارلیمان تو ہے لیکن وہ با اختیار نہیں ہے اسی طرح سے اس پارلیمان کا سربراہ وزیراعظم تو ہوتا ہے لیکن کیا وہ صحیح معنوں میں حکمران ہوتا ہے یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں حکمران نہیں ہوتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پسے پردہ قوتیں اور طاقتیں ایسی ہیں جن کی طاقت اور قوت زیادہ ہے اور پاکستان کے بارے میں اب یہ تقریباً تمام لوگوں کی یہی رائے ہے صاحب علم لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پاکستان ایک ہائیبرڈ نظام ہے جہاں پہ سامنے on the face of it ایک طرح کا نظام حکومت ہے اور اس کے پسے پردہ ایک اور طرح کی طاقت ہے یا طاقتیں ہیں جو پاکستان کے نظام کو چلاتی ہیں کہیں جب ایسا ایک ہوج پاچ قسم کا سسٹم ہوتا ہے تو اس کو آہ ہائیبرڈ رول کہا جاتا ہے اس سلسلے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب بھی ہے بڑے اچھے جنرلسٹ ہیں آہ پاکستان کے زاہد حسین آہ ان کی کتاب ہے بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے ہائیبرڈ رول ان پاکستان اس کو بھی کبھی آپ دیکھئے گا پڑھئے گا وہ بھی اسی چیز کا معازنہ کرتی ہے اور اس کا ہاتھا کرتی ہے کہ کس حد تک پاکستان میں سیاست سیاستدان اور جمہوریت فحال ہے تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کوئی ایک جمہوری پارلیمانی نظام حکومت نہیں ہے ہائیبرڈ نظام ہے جہاں پہ آہ کچھ ادارے کسی زمانے میں بروکسی بڑی جو پاورفل ہوتی تھی اب وہ زمانہ گزر گیا ہے اب تقریباً فوج ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ادارہ ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کے اندر سب سے مضبوط جو ہے پاور سینٹر ہے اب آج کی لیٹسٹ بات یہی ہے کہ اس پاور سینٹر نے پاکستان کی اس وقت ڈوبتی ہوئی اکانومی کو درست کرنے کا بیڑا پبلیکلی اپنے اوپر اٹھا لیا ہے پاکستان کی اکانومی کی صورتحال آج کے دن میں یہ ہے کہ ڈالر آپ کا تین سو رپوں سے زیادہ ہے پیٹرل کی قیمت بھی تین سو رپوں سے زیادہ ہے اور پچھلے ایک سے دو مہینے کے اندر جب سے کیر ٹیکر گائممٹ آئی ہے جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ تین گناہ ہو چکی ہیں پیٹرل ڈالر کی وجہ سے بہت مہنگا ہو چکا ہے چینی نہ صرف ناپید ہے بلکہ وہ بھی دو سو رپوں سے اوپر جا چکی ہے اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک اکنومک امرجنسی کا منظر پیش کرتی ہے اور اسی سلسلے میں جو ہائیبرل رول کے پیچھے چھوپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کھل کے کی ایک میٹنگز کی اور وہ میٹنگز ہوئی اب حضور بات یہ ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے i think the gloves are off اور اگر دیکھئے آپ اس کو اپنے اوپر ذمہ لیتے ہیں آپ درست کر سکیں گے تو عوام آپ کو اس بات پہ سرہائے گی نہیں درست کر سکیں گے تو آپ سے سوال بھی کرے گی اب بات یہ ہے کہ جو یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں کراچی میں بھی ہوئی اور لاہور میں بھی ہوئی اور بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی اور اب وہی لوگ تاجر سیٹھ جو تھے ان کی وجہ سے اور ان سے یہ باتیں پتا چل رہی ہیں کہ وہاں کیا باتیں ہوئی جو پیغامات دیئے گے آرمی چیف کی جانب سے وہ یہی تھا کہ جی سب چور ہیں سارے سیاستدان چور ہیں ہر پارٹی کے اندر چور بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کی وجہ سے ملک کا نظام خراب ہے اور اب ان سب کا اتصاب ہوگا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا کسی کو نہیں بکشا جائے گا اور یہ بڑا سخت پیغام ان کی طرف سے دیا گیا اب بات یہ ہے کہ میری اس میں عرض یہ ہے کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں درست بھی ہو سکتی ہیں اور سننے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں اور ہمیں ایک امید بھی دلاتی ہیں کہ ان سے چیزیں بہتر ہوں گی مسئلہ یہ ہے کہ دو اس میں مسائل ہیں سوڑت سب سے پہلے سرے دست پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات ہمیں فوجی کمرانوں سے سننے میں ماضی میں پندرہ بیس سال کے وقفے سے ملتی تھی اس وقت ہوتا یہ تھا کہ سیٹھوں میں بھی جنریشن چینج ہو جاتی تھی اور عوام میں بھی جنریشن کا فرق آ جاتا تھا کہتے ہیں کہ ہر دس سال بعد جنریشن چینج ہو جاتی ہے وہ بیس بھی سال کا وقفہ ہوتا تھا آیوب آیا آیوب کے بعد ضیاء اللہ کا آیا بیچ میں آیا آیا زیاء اللہ کے بعد مشرف آیا بیچ میں بیس بھی سال کا فرس وقفہ تھا پندرہ سال کا وقفہ تھا اور شاید ہماری یاداشت اتنی اچھی نہیں ہوتی تو باتیں شاید بدل جاتی اور ہم ان پہ ہر آنے والے وقت میں ٹرسٹ بھی کر لیتے ہیں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے پانچ سے چھے سالوں میں یہ والا چورن ہمیں کوئی آہ پانچ چھے دفعہ سننے میں مل چکا ہے کہ جہاں پہ ملک کا سب سے طاقتور شخص جو ہے وہ جو ہے آہ سیٹھوں سے اور تاجروں سے ملاقات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے جی کہ اب ہم نظام درست کر دیں گے اور ہمیں باہر سے بھی مدد ملے گی اور بڑی انویسمنٹ آئے گی اس شبے بھی ہم آتے ہیں تو یہ بھی بات دھرائی جا رہی ہے آپ کو یاد ہے کہ باجوہ صاحب بھی گاہے بگاہے ایسی میٹنگ کرتے تھے ہمارے دور حکومت میں عمران خان صاحب کی وزارت عظمہ کے دور میں بھی وہ میٹنگز کرتے تھے اور وہ چیزیں فکس کرتے تھے اس طرح سے پھر آہ کچھ جو ہیں وہ ان میٹنگز کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر باتیں بھی کرتے تھے اور بڑی امید دلاتے تھے چلیں جی یہ تو ہو گیا اور ہر میٹنگ کے اندر سیاسدانوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا تھا کہ جنہ سیاسدان ہی سارے چور ہیں اس کی وجہ سے ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیٹھ ہیں سارے جو لوگ ہیں یہ they are not the solution to the problem یہ لوگ they are part of the problem کس طرح سے آپ صرف ایک ایک جو میں آپ کو بتا لیتا ہوں اس سال کی جو سب سے بڑی بات ہے وہاں سے آپ کو اس پتہ لگ جائے گا اس سال ایف بی آر کے اندر پہلی دفعہ پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہاں پہ سیلریڈ ٹیکس جو ہے وہ ایک سیڈ کر گیا ہے بزنس انٹرس سے اس بات کو ذرا سمجھیے کہ پاکستان میں جو جن سے ملاقات کی گئی ہے اور جن کو کہا گیا ہے کہ سارے سیاستدان چور ہیں ان اس پورے گروہ کا جو وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اپنے کاروبار کے منافع کے اوپر وہ ٹیکس جو ہے وہ جو لوگ سیلری جن کی تنخواہوں سے سرکاری ملازمین میکسیمم ہیں یا کوئی کمپنیوں کے اندر کام کرنے والے جن کی تنخواہوں میں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے ان کا ٹیکس بڑھ گیا ہے ان ٹیکس کی وصولی بڑھ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ بزنس سیکٹر کے اندر ٹیکس کی بے شمار چوری ہے تو اب آپ ان کے پاس بیٹھ کے مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیٹھ لوگ ہیں یہ بھی آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرتے مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک تو سب سے بڑی اعتبار نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماضی حال کے اندر ہی بار بار ان کو استعمال کیا گیا اور یہ کس بات سے خوش نہیں ہے چھوٹی سی مثال لیجئے پچھلے پانچ سات سالوں میں دو بڑے ٹی وی چینلز نیوز چینلز لانچ کیے گئے جس کے لیے یہی پانچ پانچ بڑے سیٹھوں کو ایک اٹھا کیا گیا ان سے اربوں روپے جمع کیے گئے وہ چینلز لانچ کیے گئے ان میں سے ایک چینل تو ڈبا ہوکے بند ہوکے گھر بھی چلا گیا بعد میں اس کے ابھی تک اس کے بلز ادا کرنے وہ بھی کسی سیٹھ کے پڑا ہوگی اسی طرح سے جو دوسرا چینل ہے وہ بعد میں باغی ہو گیا اور اس کو پھر دوبارہ سے کہتے ہیں نا ری کرسچن کرنا پڑا اس کو تو اس طرح کی چیزیں ان سیٹھوں کے ساتھ ہو چکی ہیں وہ کوئی خاص اعتبار نہیں کرتے وہ ٹھیک ہے بیٹھ کے آپ کی باتیں سن لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ان کو سنائی جاتی ہیں کہ یہ سیاسدان سارے چور ہیں کبھی آپ اپنے جاسوس بیچ کے ان کی آپس کی پرائیویٹ کنورسیشن بھی سن لیں وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ کون کون چور ہیں کیسے کیسے چور ہیں خیر بات کسی وہ طرف جا رہی ہے اب اس پہ آگے آ جاتے ہیں کہ ایکانومی کو درست کرنے کے لیے آپ کے ملک کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس کی نشاندہی میں آرمی چیف صاحب سے مخاطب ہوں آپ کو یاد ہوگا جب اب ڈی جی آئے تھے تو شاید سن دو ہزار اٹھارہ کے آخر کی یاد نیس کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ پرائیم منسٹر عمران خان نے دورہ کیا تھا یو اے کا اور اس دورے میں ہم بودابی بھی گئے تھے اور دبائی بھی گئے تھے جب ہم دبائی گئے اور اس میں اس وقت آرمی چیف جنرل باجوا بھی ہمارے ساتھ تھے اور ڈی جی آئے جو اس وقت تھے جنرل آسیم منیر آپ بھی ہمارے ساتھ تھے آہ فورن منسٹر تھے کامرس کے منسٹر تھے اور شاید ایک از منسٹر اور پانچ چھے لوگ تھے خالی اور میں بھی ان کے ساتھ تھا جب ہماری دبائی کے اکمران سے میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں ہم بیٹھے اور وہ جو سلام دعا کے بعد ان سے عرض کی اس میٹنگ کی وہ اے جی خان صاحب نے بھی کہا دبائی کے رولر سے کہ آپ آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں اور ٹورزم کے اندر انویسٹ کریں ایوییشن کے اندر انویسٹ کریں آہ ہسپیٹیلٹی انڈسٹری کے اندر انویسٹ کریں مختلف ان کو آپشنز بتائی گئی کہ آپ اس کے اندر انویسٹ کریں اور ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے ناتے ہمیں جو اکنومک ہماری ٹربل ہے اور اس وقت پاکستان کی اکانومی کی صورتحال مجموعی طور پر اور سیاسی صورتحال آج سے بہت بہتر تھی اور ہم اس کے باوجود کوشش کر رہے تھے کہ فورن انویسمنٹ اور یو اے جیسے ایک برادر ملک سے ہمیں انویسمنٹ آسکے ہیں اچھا اس کے جواب میں آہ میں صرف آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ میٹنگ میں موجود تھے آپ نے سنا ہوگا اس کے جواب میں جو ہمیں وہاں سے ایک لیکچر سننے کو ملا دبائی کے رولر سے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا دبائی کے رولر نے بڑا فرینکلی خان صاحب سے کہا اور ان کی ویسے بھی ان کے ساتھ ذاتی مراسم بڑے پرانے ہیں کیونکہ وہ برطانیہ میں جو ایسکارٹ ریسنگ ہوتی ہے وہاں بھی ان کی ملاقات رہی پھر کرکٹ کے دنیا کبھی تو وہ بڑا ان کے ساتھ ان کی فرینکلی بھی تھی اور ذاتی مراسم تھے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ دیکھئے پرائم نیسٹر صاحب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے میں دو بہت بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم کیا کوئی اور ملک نہیں کوئی بھی نہیں آئے گا اور ان نے کہا جی ہم آپ کو کوئی ویسے پیسے پوسے تو دے سکتے ہیں جس کو میں میری ذاتی انٹرپٹیشن اس کو اب خیرات ہی کہہ لیں یا ذکات کہہ لیں انویسٹمنٹ انہوں نے کہا جی پاکستان میں کوئی نہیں ہو سکتی اور اس کی جو دو وجوہات انہوں نے بتائی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پاکستان کے اندر انہوں نے کہا جی کہ آپ کے اندر ایک لفظ ہے جو ہم نے زندگی میں کہیں نہیں سنا اور وہ ہے انہوں نے کہتا ہے وہ شیخ صاحب کہتے ہیں جی what is انو سی یہ انو سی کیا ہوتی ہے یہ آپ نے اپنے ملک میں بیروکسی کو ایک ریڈ ٹیپ ازم ڈالی ہوئی ہے کہیں وہ building authority آ جاتی ہے کہیں ال ڈی آ جاتا ہے کہیں c ڈی آ جاتا ہے کہیں r ڈی آ جاتا ہے اور جی انو سی انو سی وہاں سے بزنسمن کو انویسٹر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ دھوڑ جاتا ہے مجموعی طور پر جو اشارہ تھا وہ پاکستان کے اندر بیروکسی اور ریڈ ٹیپ ازم کے اوپر تھا دوسرا جو دبائی کے رولر نے ہمیں کہا اس نے کہا کہ دوسرا پاکستان کا problem یہ ہے نیب کہ پاکستان میں ایک چیز ہے جی نیب ادھر جو بزنسز ہیں یہ چونکہ ان کے جو دبائی کے رولر کی بھی company تھی ان کا شاید کوئی case بھی نیب میں چل رہا تھا ان نے کہا جی یہ نیب کیا ہے آپ کے ملک عوائد ملک ہے جہاں جو بزنسمن ہیں بزنس community ہے اس کو نیب اٹھا گے لے جاتی اب میں وہاں بیٹھا بڑا شرمندہ ہو کے اپنے منڈی نیچے کی ہوئی تھی کہ ابھی خان صاحب نے introduction بھی کر رہا ہے جی کہ یہ ہمارے accountability کے مشیر ہیں اور ابھی وہ لگا ہوا ہے گبائی کا رولر بھی شکایت کر رہا ہے نیب کے اوپر اور نیب کے روئیے کے اوپر اور نیب کے پورے concept کے اوپر اب یہ جو دو چیزیں ہیں اس وقت تو پاکستان میں دونوں موجود ہیں آپ کی اس وقت موجودہ caretaker government کے اندر بھی establishment کا ایک مشیر ہے ایک وزیر ہے جو کہ اسی بیروکسی کا حصہ ہے and he is part of the problem not him personally لیکن یہ چیزیں ہیں کہ جی آپ کی اس وقت جو team ہے وہ بھی وہی بیروکریسی lead team ہے جو شباز شریف کے تھے principal secretary وہ نئے وزیراعظم کے بھی principal secretary ہیں سارا system وہی چلا رہے ہیں توانائی کے secretary باقی macmo کے secretary آپ کے وہی sectors ہیں آپ کو اس کے اندر کوئی نیا view نیا vision لانا پڑے گا اس کے علاوہ تو آپ اس retipism کو ختم نہیں کر سکیں گے اسی صورت بھی آپ foreign investment کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ جو نیب کا problem ہے وہ تو آپ کا اپنی جگہ موجود ہے آج بھی نیب اسی طرح سے politicize قسم کا کام کر رہا ہے politicize احتساب کر رہا ہے آپ بھی جو اندیگہ دے رہے ہیں it will eventually end up as politicize احتساب اور politicize احتساب کیا ہوتا ہے کہ اپنے مخالفوں کا احتساب کریں آپ بھی بیٹھ کے وہی خان صاحب کے اوپر دس case بنا دو پی ٹی آئی کا جو لوگ نہیں مانتے ان کے اوپر case بنا دو پھر جو بزنس مین بات نہیں مانتا اس کے اوپر case بنا ایسے ماحول میں investment کیسے آئی گی اچھا پھر ایک اور چیز کے اوپر بات کی گئی یہ بھی کہا گیا کہ جی پیٹرولیم کی smuggling جو ہے وہ رکھی جائے اور ایرانی تیل core commander کراچی کو بھی حکم ہوا کہ جی ایرانی تیل کو بالکل نہیں ملنا چاہیے ختم ہو جانا چاہے اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی یاد کرا دوں کہ ایک انکواری ہمارے دور میں بھی ہو چکی ہے پیٹرولیم کے اوپر پیٹرولیم کمیشن بنا تھا لاہور ہائی کورٹ کبھی اس میں کافی کردار تھا اس کمیشن کی رپورٹ بھی پڑھ لیجئے گا اور کبھی اس کمیشن کے جو لوگوں نے ٹیم نے کام کیا تھا ان سے بولا کے بریفنگ بھی کسی جگہ لے لیں پاکستان کے اندر ایرانی تیل جو ہے یہ بھی ایک فنومنہ ہے جب ہم نے کیا تو ہماری آنکھیں کھول گئی ہمیں پتا چلا کہ پاکستان میں پندرہ سے بیس فیصد پاکستان کی جو تیل کی خپت ہے اس میں ایرانی سمگلڈ تیل آتا ہے اور یہ ہمارے سسٹم میں اسلام آباد تک موجود ہے اب اگر یہ جو سمگلڈ تیل ہے پندرہ سے بیس فیصد ہماری خپت کا ہے تو سریعہ یہ کوئی تیل جو ہے یہ کنستروں میں نہیں آتا ہے یہ بڑے بڑے کنٹینرز میں آتا ہے بورڈر کرتا ہے اور بورڈر کے اوپر نہ ہی کوئی سیاسدان بیٹھا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فیڈل سیکٹری بیٹھا ہوتا ہے لہٰذا سب سے پہلے اگر آپ نے اس کی سمگلنگ روکنی ہے تو کراچی کے ایک اور کمانڈر کو ہومنی کرنا ہوگا جو بورڈر کے اوپر لوگ موجود ہیں وہاں سے ایرانی تیل کی سمگلنگ رکے گی لیکن اس پہ میں ایک اور بھی آپ کو پرابلم کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ آپ جب یہ بورڈر پہ آپ تیل کی رکیں گے تو ہمیں جو چیز اس وقت سمجھ آئی تھی اس سے بھی ہمارے رومٹے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ یہ تھی اور یہ بات باجوا صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ پاکستان کے اندر جو یہ پندرہ سے بیس فیصد ہے اگر آپ اس کا ایران کی تیل کی سمگلنگ بند کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ایمپورٹ بل ہے پیٹرولیوم کا وہ رائز کر جاتا ہے پندرہ سے بیس فیصد اچھا جب وہ پیٹرول بل رائز کرتا ہے تو آپ کا جو پہلے ہی آپ کی ایکانومی جو ہے وہ ڈالر اس میں نہیں ہے اور جب آپ کو یہ پندرہ سے بیس فیصد مزید اس میں پیمنٹ کرنی پڑے گی ان ڈالر ٹرمز وہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا سمگلنگ تو رکنی چاہیے ایرانین پیٹرول جو ہے سمگل لاتا ہے وہ تو رکنا چاہیے اس کو کوئی اور طریقہ نکالیں قانونی طریقہ نکالیں لیکن اگر آپ اس کو سسٹم سے نکالیں گے تو آپ کا جو ڈالر بل ہے وہ بڑھ جائے گا تو یہ سارے چیلنجز آپ کے سامنے موجود ہیں ماضی کی باتوں کو بھی یاد رکھئے گا اور جو ہمیں دبائی کے رولر نے کہا تھا وہ بھی یاد رکھئے گا جب تک یہ پاکستان میں یہ اگر ہماری جو سوچ ہے اور اپروچ ہے ایکانومی کو فکس کرنے کی تو اس سے ایکانومی فکس نہیں ہوتی ایک چیز یاد رکھیے گا آپ کے ملک کی ایکانومی تب فکس ہوتی ہے جب دو تین عوامل وہاں پہ ہوں پہلا یہ ہے کہ پولٹیکل سٹیبلٹی ہو پولٹیکل سٹیبلٹی سب سے زیادہ ضروری ہے اور پولٹیکل سٹیبلٹی کے بعد ڈیو پروسس آف لو انویسٹر تب آتا ہے جب اس کو یہ لگے کہ میری جو انویسمنٹ ہے وہ سیف ہے ملک کے اندر سٹیبلٹی ہے اور اگر کل میرے ساتھ کوئی کانٹریکچل کوئی ہیر پھیر ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے تو ملک کی عدالتیں آزادی سے انصاف دے سکتی ہیں اور تیسرا اس کے اوپر ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ نیب ہو یا ایف آئی اے ہو یا پولیس ہو یا کوئی سرکار ہو تو تب انویسمنٹس آتی ہیں ان چیزوں کو ایسے اڈریس کرنا ہے یہ کوئی جنگ نہیں ہے ہم نے کسی کو برتوپے لے کے نہیں چڑھنا ہے ان چیزوں کو دوست کرنے کے کے لیے پہلا قدم اٹھائیے پولٹیکل سٹیبلٹی لائیے سب کو ساتھ بٹھائیں آپ کے پاس بہت طاقت ہے آپ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں سب کو ایک میز پہ بٹھائیں ایک نیا آپ ایک کانٹریکٹ ڈیموکریٹک کانٹریکٹ ڈیویلپ کروائیں تمام پولٹیکل پارٹیز کے اندر جہاں پہ لوگ ایک فری این فیر الیکشن کے تحت اقتدار میں آئیں اور اس کے بعد نظام کو آگے لے کے چلیں اس کے علاوہ کوئی بھی جو شورٹ فکس ہے وہ دس دنوں کے لیے ڈالر کی قیمت دس پندرہ روپے نیچے لا سکتا ہے لیکن وہ دس دنوں سے زیادہ اس کی میار نہیں ہوگی ان ہی چیزوں کے ساتھ میری پھر سے خواہش ہے کہ یہ آپ کی کوششیں کامیاب ہوں لیکن ان کے اندر فنڈمنٹل فلوز ہیں جب تک آپ ان کو درست نہیں کریں گے اس کی کامیابی بہت مشکل ہے اپنا خیال رکھیے گا شکریہ خدا حافظ